موسیقی 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 خوبصورت آپ کی ایک سوچ تھی جس کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کروں گا کہ آپ نے جس طرح کی ٹریڈ کے اندر آپ موجود ہے آپ کا ایک فوڈ بزنس ہے آپ نے ایک کانسپٹ جو دی ہے آپ نے اس کے لیے گجر خان کا ہی انتخاب کیوں کی ہے اس کی رائے صاحب ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ میں الحمدلہ خود بھی باہر کھانے کا اکثر شکین ہوں فیملی کو لے کے جانا ہوں اور ہم سارے کرتے ہیں ایسے تو بندے کو ہوتا گئے یار فیملی کو باہر لے کے جائے اچھے محول میں اچھی جگہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے کاؤٹنگ ہو جاتی تو شروع سے بھی میرا یہ ذوق رہا ہے اور پھر یہ جب اس نقطے پہ میں پہنچا کہ آپ کچھ کرنا چاہیے اللہ کا نام لے گے تو پھر میں نے یہ انتخاب گجر خان کا اس لیے کیا آپ کا جو سوال ہے اس لیے کیا کہ میرے شہر کو اچھے ایمیس کی اچھے انوارمنٹ کی انتہائی کلین اور ڈیسنٹ ڈیسنٹ کیابل کے فور سٹار ایٹری میں کہوں گا جو کہ ہے الحمدللہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے شہر میں جتنے بھی لوگ جو ذوق رکھتے ہیں باہر کھانے کا جو فیملیز کو لے کے باہر جاتے ہیں اوٹنگ کے لئے ان کو میں سمجھتا ہوں گے چونکہ مجھے یہ دکت پیش آ رہی تھی کہ میں پنڈی اسلام آباد جانا پڑتا تھا تو میں اس مقصد کے لئے ہم پنڈی نہ جائیں تو میں نے اس سوچ کو مندرز رکھا کہ میرے شہر کے لوگوں کو وہی ماحول جو پنڈی اسلام آباد میں ملتا ہے وہی آلہ میار کی سروس آلہ میار کا کھانا اور صاف سترہ ماحول دیا جائے تو اس پہ میں نے ایک پینس ٹیکنگ افر تھی جو کی ہے الحمدللہ تو اس کا ابھی اللہ کا شکر ہے کہ بڑا پاسٹیف رسپانس آ رہا ہے ماشاءاللہ جو فور سٹرائی ڈائننگ کا جو کانسپٹ آپ نے گجر خان جیسے ایک شہر کے اندر دیا ہے جو کہ گجر خان کی ہسٹری میں ایک پہلا فور سٹرائی ڈائننگ کا جو کانسپٹ ہے جو آپ نے مطارف کروایا ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ فور سٹرائی ڈائننگ کو لے کر لوگ اکثر ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں مہنگا ہوگا کتنا مہنگا ہوگا کیا ہوگا ہمیں اندر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے تو اس چیز کو لے کر میں چاہتا ہوں کہ میرے ویورز کو جاننے والوں کو جو پروگرام کے توسط سے آپ یہ بتائیں کیا جو کوالیٹی فورڈ اور ایک ہوتا ہے سستہ کھانا ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے کوالیٹی کوالیٹی کے نام پہ اکثر لوٹ کسوٹ کا ایک بازار گرم ہے تو کیا یہ ایک کوسٹن ہے جو میرا کہ کوالیٹی فورڈ کا مہنگا ہونا ضروری ہے یا کہ ایک اچھے داموں میں سستے داموں میں بھی ہم کوالیٹی فورڈ کھا سکتے ہیں رائے صاحب بالکل یہ آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے اور میں بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ لوگ مجیارٹی اف لوگ جو ہے وہ تو الحمدللہ بہت اچھا ریسپانس دے رہے ہیں مجھے بڑی عزت بخش رہے ہیں اس کے لئے مجھے شکر گزار بھی ہوں کیونکہ میں نیت کے ساتھ آکے یہاں بیٹھا ہوں اپنے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اور میرا یہ ایم ہے کہ میں ایمانداری سے ڈلیوک کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کروں گا تو کمیگ بیک ٹو یو کویسچن آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں کہ میاری کھانا مہنگا ہونا ضروری نہیں ہے ایک لائن میں ایک لائن میں نہیں ہے ہو یہ رہا ہے کہ لوگ ایکسٹوشنلی ہائی پراسی اس لئے لگا رہے ہیں باہر جو بیٹھ ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کسی کا نام لینا تو بناسب نہیں ہے لیکن ماہور یا ہائیجینکلی کلین ہڑے کے والے سے ساف سترائی کے والے سے ہمارے ریسٹوشنلی میں انفرچنٹلی اس کا بہت کم دھیان رکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو لوگ ان جانے میں یا شاید ان کو پہلے کوئی آپشن نہیں تھا لوگ ہائی پراسیز دے رہے ہیں کہ ان میں پاس اویلیبل ہی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ اس چیز کو توڑنے کے لیے یا اس پیغام کو دینے کے لیے آکر بیٹھا ہوں ادھر کہ نصیب تو ہر کوئی اپنا ہی کھا رہے ہیں راجہ ساتھ لیکن میں یہ اپنے لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں خواتین و حضرات کو جو میرے لئے انتہائی محترم ہیں میرے شہر کے لوگ جو مذہبات کے لوگ ہیں اور جو کوئی ایٹری کا مقصد مہنگا ہونا ضروری نہیں ہے نہیں ہے بلکل 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 کھا سکتے ہیں اور میں لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ جس کسی کو اگر کوئی اس طرح کی کوئی ہچ کے چارڈ ہے تو وہ ہمارے مینیو کو کسی اور جگہ جہاں وہ کھاتے ہیں لوگ جاتے ہیں کمپیر کر لیں اس سے پھر کیا بات ہو سکتی ہے وہ کمپیر کر لیں تو میں یہ سبتوں کہ دی جا سکتی ہے اور میں دے رہا ہوں الحمدللہ بلکل یہ بات میں نے آپ کے بارے میں ایک ریپورٹ تھی جو میں نے سنی ہے کہ آپ بہت سستے داموں بہت کوالیٹی فوڈ دے رہے ہیں تو اس لئے میرے ذہن میں یہ کوئیسٹن آیا تو میں نے سوچ رہا تھا کہ جب بھی مرزا صاحب کے ساتھ بات کیا آپ نے کہ آپ جو میڈیو ہیں آپ اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں بایر جو کمپیٹیٹرز جو باقی فوڈ کمپنیز جو بیٹھی بھی ہیں ان کے ساتھ جو آپ کے ریٹس بہت مناسب یعنی کہ آپ کے ریسٹورنٹ میں ایک ہائی پروفائل شخص بھی آ کر کھانا کھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک متوسط تب کے سے تعلق رکھنے والا شخص بھی کھو ہی کھانا انہی پیسوں میں انجوائی کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور ایسا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ میرے ریسٹورنٹ میں سارے سیاسی رانوما جتنے بھی ہیں مارے وہ سارے تشریف لا چکے ہیں جتنے یہ سیاسی زومہ ہیں پھر اور ورکس آف لائیف سے جتنے بھی لوگ ہیں اچھے کھانے پینے والے ٹھیک ہے وہ آ کے کھا چکے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اکثر میں مترستب کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہم نے ریسٹورنٹ میں واقعی کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور سیٹنگ ہمارے جو آرمی کے افیسرز ہیں ہائی رینکنگ افیشل وہ ہمارے سیٹنگ برگیڈیز کھا چکے کھانا ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ ایک ہائپ کریٹ ہے ایک مس کونسپشن کریٹ ہے میرے صاحب کہ جیسے آپ کا ریسٹورنٹ جو دی آلیو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی جو فور سٹار ڈائننگ ہے اس کا انٹیریئر اس کا ایکسٹیریئر جس خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اکثر لوگوں کی یہ کونسپشن بن جاتی ہے پچھلے کوسٹن سے ریلیٹیڈ ہی کروں گا کہ لوگ اندر آنے سے اس کے چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا بڑا ریسٹورنٹ اتنی ہائی فائٹس کی جو جو ڈیزائننگ ہوئی ہے اس کی اندر اور جو اس کا جو انٹیریئر ہے اور جی پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ تو ان لوگوں کو یعنی کہ آپ کا کھلے الفاظ میں یہ میسیج ہے کہ بلکل گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آئیں آپ کو بلکل ہی جو گجر خان میں اس ٹین جو ایک ریٹس چل رہے ہیں اس کے بلکل مطابق ریٹس ملیں گے یعنی کہ آپ کو کم پیسوں میں ایک اچھے محول میں کھانا مل رہے ہیں بلکل راجع صاحب جی آپ کے سوال میں ہی جواب پوشید آئے تو آپ نے میرا معاملہ آسان کر دیا وہ اس طرح کی جیسے کہ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ گجر خان کے عوام اور جو مصافات کے اور ہمارے جو جیٹی روڈ بیلت پر جتنے بھی ہمارے قسم شہر ہیں ان سب کی لئے میں یہی کہوں گا کہ بلکل آپ آئیں ہمیں آپ خدمت کا موقع دیں جس طرح کی ہمارا ماحول ہے جس طرح کا اور جس طرح کا ہمارا سٹینڈرڈ ہے الحمدللہ اور جس طرح کا ہمارا میار ہے فود کا اور جو سرویس کا ہمارا میار ہے وہ اس کا اس کا ہم سے آپ سے ہم جائز جو جس کا مجھے میں سمنتا ہوں کہ میرا دین مجازت دے رہا ہے ہم بارکوی بندہ کاروبار کے لیے میں جائز منافع لے رہا ہوں سوکھے آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں اور آسان طریقے سے اور لوگوں کو سستی انتہائی سستی تو میں نہیں کہوں گا لیکن ریلیٹیو لی ناصب کے لیے سے کم قیمت پہ ایک اچھا محول میں یہاں کر رہے ہیں اچھا محول میں یہاں کر رہے ہیں جو کم پیسوں میں کم پیسوں میں ایک راز کا قویسٹن کروں گا اگر آپ اس کا جواب دیں ہمیں تو خوشی ہوگی کہ جیسے کہ آپ کا تعلق انگلینڈ سے آپ کا ایک بڑا واست ایکسپیرینس ہے بزنس کا وہاں پر بھی تو آپ کا جو انٹیریئر کا یہ ساری جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہوئی ہے ایک بڑا ہائی پروفائل آپ نے ایک سسٹم کریئیٹ کی ہے وہاں پر میں سے سب یہ جو آپ کی جو ٹیم تھی جس نے وہاں پر کام کی ہے جو آپ کے انٹیریئر ڈیکوریٹرز تھے جو آپ کے کانٹریکٹرز تھے جنہوں نے ماشاءاللہ اس آپ دی آلیف کو بیڑ کی ہے دی آلیف کی جو خوبصورتی نظر آتی ہے اس کے پیچھے کیا آپ کی کوئی خاص ٹیم کام کر رہی تھی کوئی ہائل سکلڈ لوگ آپ نے باہر سے مگوائے تھے رہی صاحب یہ بہت اچھا اور قیمتی سوال ہے باہر سے بالکل بھی نہیں مگوائے اچھا یہ اس کی ضرورت نہیں پیش ہے اکی اللہ کا شکر ہے کہ جو میرا ٹورس مزاج ہونا ہے میں ایک سیاہ ہوں بائی نیچر تو گمنے پر نگاشہ ہوگے کافی سارے ملک میں نے الحمدللہ دیکھ رکھے تو اس سے انسان کا ایڈیا دیولپ ہو جاتا ہے دیولپ ہو جاتا ہے تو کافی کچھ سیکھتا ہے انسان تو زہن نے جب ہم شروع کرنے لگے پروجیکٹ تو تھا کہ اس کو کیسے بنا کے ایک اچھا سا پلان اس کو ایکزیکیور کیا جائے تو ظاہر ہے اس کے لئے اچھا ٹیم کا آنا تو ضروری ہے بلکل ضروری ہے ٹھیک ہے میں خود تو یہ نہیں کر سکتا تھا اس کے لئے ٹیم کی ضرور تو تیزر پھر میں شکر گزار ہوں رافے بلڈرز راجہ فران صاحب کا جن سے میرا تعرف میرے بیٹے کا سمجاز نہیں کروایا ٹھیک ہے تو ان سے جب میری گفتگو ہوئی تفسیلی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ینگ من بہت ٹیلنٹڈ ہے اور یہ یہ بندہ اس جاب کے لئے بہت کو فٹ ہے کیوں وہ انرجیٹک ہے اس کی اندر ٹیلنٹ ہے اور اس کی اندر ایگزیکیوٹ کرنے کی بلڈی ہے تو یہ جو جسا آپ نے ذکر کیا رافے بلڈرز کا تو رافے بلڈرز یہ کیا کوئی اسلام آباد کا گروپ ہے یا کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ پنڈی سے ہیں یا کہ آپ کے لوکل ہی ہیں یہ لوکوں نہیں ہیں یہ نہیں بالکل بھی نہیں یہ لوکل ہیں مقامی ہیں جیزا کہ میں خود مقامی ہوں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اتنی اچھی ٹیم مقامی سطح پہ ہی مل گئی گجرخان میں مل گئی یعنی کہ جتنی نفاصت سے اس کی بلڈنگ کو بنایا گیا اتنی نفاصت کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے یعنی کہ یہ شروع سے ہی یعنی کہ دیواروں میں بھی کالیٹی موجود ہے بالکل ایسے ہی ہے دیکھیں یہ پلان تو ذہن میں جو انسان یہ ہوتا ہے ایک ذائچہ ہوتا ہے ایک ایمیج ہوتا ہے کہ اس طرح میں نے کرنا ہے میرے بیٹے کاسم کا بڑا رول ہے اس میں ماشاءاللہ کہ نینٹیوز میں اس کا بڑا رول ہے ہر لیاسے ہر پیلو سے تو ہم نے جیسے جیسے فران صاحب کو رجا فران صاحب کو ہم نے مشورے میں جب ہم بیٹھتے تھے ڈسکشن کے لیے تو ہم نے جب جب ان کو کہا ہم یہ چاہتے ہیں انہوں نے اس کو نہ صرف سمجھا فوری طور پر بلکہ اپنی طرف سے بھی انہوں نے ہمیں اچھا گائیڈ کیا ہو رہے ہیں یہ مل کے ایز ای ٹیم برک ہم نے یہ ٹیم جو ہوا ہے یہ ہم سب نے ڈسکس کر کے اور مل کے اس کو ڈیزائن کیا ہے چلے جی آپ کے توسط سے مرزا صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے اگلے پروگرام میں ہم ان کو بھی دعوت دیں تاکہ ان کے بھی آئیڈیاز لیں اگر ہمارے پاس اتنا اچھا ایک بیلڈنگ ورک موجود ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں تک جائے لوگ اس سے مستفید ہوں بلکل بلکل میں بھی یہ چاہوں گا ابھی ہم اپنے فوڈ کے پر واپس آتے ہیں دی آلیو ریسٹورنٹ کو لے کر تو مرزا صاحب دی آلیو میں آپ کی سپیشیلٹی کیا ہے یہ تو بتائیں سپیشیلٹی یہ جی دیکھیں فوڈ کے دیپارٹمنٹ تو تین ہے ایک ہو گیا آپ کا پاکستانی ریسٹورنٹ پاکستانی کچن ایک آپ کا ہو گیا جناب چائنیز کچن چائنیز فوڈ ٹھیک ہو گیا اور چائنیز فوڈ سے مراد یہ ہے کہ پرپر فل چائنیز مینیو ہے تو آپ کو پنڈی اسلامباد میں کہیں بھی جائیں گے چیٹریز میں تو آپ گجرحان میں بیٹھ کے چائنیز فوڈ وہ چائنیز فوڈ انجوئے کر سکتے ہیں جو آپ پنڈی اسلامباد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں یعنی کہ پیشلی جب آپ اپنی فاملیز کو لے کے نکلتے تھے کہ جی آج چائنیز کھانا ہے تو چلیں پنڈی چلتے ہیں اسلام آباد چلتے ہیں یعنی کہ وہی ذائقہ وہی کھانا وہی علیو کے توسط سے ہمیں گجر خان میں آویلیبل ہوگا ببکل آویلیبل ہوگا چائنیز اور کانٹینینٹل کھانے اور اس کے لیے چائنیز اور کانٹینینٹل کھانوں کے لیے ہم نے یہ جو ان کو بنانے والے ہیں جو کوکو شیف ادرات ہیں وہ بھی ہم نے اچھی اٹری سے ہی سلٹ کی ہوئے ہیں تو الحمدللہ یہ تین شعبے ہیں فاسٹ فوڈ کا شعبہ ہے اور چائنیز کا شعبہ ہے کانٹینینٹل کا شعبہ ہے اور پاکستانی کھانوں کو شعبہ ہے تو سپیشیلٹی آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں سپیشیلٹی ہماری یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے سوپس بہت بہت اور واقعی آپ انجوئی کریں گے اگر آپ ٹرائی کریں تو آپ کو مدعو دو کبھی آئے ضرور ضرور اور آپ پاکستانی کھانوں میں ہمارے دی آلیو سپیشل جو ہمارے ہانیاں چاہے بٹن ہو یا چکن ہو اور آپ کا دی آلیو سپیشل سالد ہمارا فروٹ کا وہ بڑا ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے تو وہ ہمارے سپیشلٹی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں بھار کا جو کرسٹم نے دیا ہے بھار ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سیزن آنے والا ہے چی گرمیوں کا اور ہر بندہ مشروبات پسند کرتا ہے آئسکرین آئسکرین تو ہر قسم کی اعلیٰ قوارٹی کی آئسکرین اور کم از کم پچیس سے تیس ابھی زبانی تو مجھے یاد نہیں ہے بھائی ہارٹ لیکن پچیس سے تیس ڈیفرنٹ کٹیگریز کی ڈرنکز جو ہے فور سٹار ایٹیز میں جو اویلیبل ہوتے ہیں ماشاءاللہ فریش جوسیز مکٹلز اور ہر قسم کے ڈرنک آپ کو مینیو میں ملیں گے اور آپ وہاں سے سلیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ میرا جیسے پسندیدہ ڈرنک میں جسے پینہ کلارڈا میں بڑا پسند کرتا ہوں یعنی کہ آلیو میں مجھے پینہ کلارڈا اویلیبل ہے ملے گا بکادہ ملے گا مارکٹل پینہ کلارڈا آپ کو ملے گا بکادہ ملے گا الحمدللہ اب ایک اور سوال مرد صاحب جو میں یہاں پر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ جس طرز پہ آلیو بنایا ہے دی آلیو ریسٹورنٹ جس طرز پہ بنایا گیا ہے جس طرح کی اس کی تھیم ہے ایک اس کے مقابلے میں پرائسز اتنی کم رکھی گئی ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو پرائسز اتنی لو پرائسز میں کوالیٹی فوڈ دینا یہ پاسیبل ہے بلکل پاسیبل ہے جیسے کہ پہلے بھی اسوال آپ پر کرتے ہیں جی اس زمن میں گزارجی ہے رجل صاحب کے کوالیٹی فوڈ دیں آپ جائز منافع لیں میرا شارٹ میں ایک الفاظ میں یہ کہہ دوں بریفی میں یہ کہہ دوں کہ میرا ایم یا مشن یہ نہیں ہے کہ خدا رہا خاصتہ میں زیادہ ایکسٹرورشنی ہائی پرائسز رکھ کے میں لوگوں کی سکین داروں یہ بلکل بھی غلط بات ہے یعنی آپ کو کہہنے کا مطلب ہے فوڈ پیزنس میں مارجن ہوتا ہے ہوتا ہے مارجن اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زیادہ کونٹیٹی ہو یعنی کسٹمر نمبرز میں زیادہ آئے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں کرنے میں کافی اتق کمیاب ہو رہا ہوں جب زیادہ نمبرز میں لوگ تو یہ میری ریکنیشن ہوگی میرے کام کی اور اس میں اس پوائنٹ پہ میں آنا چاہتا تھا کہ فوڈ بزنس میں اتنا مارجن ہوتا ہے کہ آپ کوالیٹی فوڈ سستے داموں میں دے سکتے ہیں آپ کے بارے میں ایک صرف بات سنی ہے دی آلیف کے حوالے سے دی آلیف ریسٹورنٹ کے حوالے سے کہ آپ کا اندرونی جو ماحول ہے وہ بیٹھ کر کھانا انجوائی کرتی ہیں تو وہ دھگم پیل وہ چیز جو کہ باقی آگے پیچھے اکثر عموماً دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہاں پر نہیں ہیں یعنی فیملیز آتی ہیں بڑے پیسفل انداز میں بڑے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں بیٹھ کر وہ ایک اچھا کھانا ایک کوالٹی فوڈ اور بڑے کم پیسوں میں کھا کر انجوائی کرتے اس پرسکون ماحول کے پیچھے کھانے کا جواب آپ مجھے دے چکے ہیں اس پرسکون ماحول کے پیچھے اس کا کیا راز ہے یہاں پہ ایک چیز اور مزید ایڈ کروں گا جو کہ آپ کا سٹاف ہیں بڑے ویل ڈریس ہیں میں نے ایک ریپورٹ کے مطبعی کے بعد مجھ تک پہنچ ہے کہ بڑے ویل ڈریس آپ کا سٹاف ہے ویل مند ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے پرسکون ماحول کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا جو آپ کا سٹاف ہے اس کی بقاعدہ آپ نے تربیت کی ہے ان کی بقاعدہ ٹریننگ کی آپ نے راجی صاحب ماشاء اللہ آپ واقعہ تھا بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں کیونکہ آپ کے سوال میں میں دیکھ ہے جب وہ گیسٹ کو ریسیف کریں گے ان کو سلکی سے بٹھائیں گے ان کو سلکی سے سرف کریں گے ان کا جب وہ کھانا کھا رہے اس طرح دیان رکھیں گے جیسے کہ فور سٹار ایٹیز میں جیسے رکھنا چاہیے تو یہ ہم نے کیا ہے کہ لوگوں کو فیل ہو کہ ہم یہ چیزیں کہ اچھے طریقے سے گریڈ کرنا گیسٹ کو بٹھانا ان کو عداد کے ساتھ پیش آنا پھر نائٹس لیکے سے سرف کرنا پھر ان کو اچھے طریقے سے الویدہ کہنا یہ چیزیں ہیں جو جسٹرز ہیں یہ فور سٹار ایٹیز میں پری ایکوزیٹ ہے اور یہ ہم دیلی پیسیز پہ ورک کر رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو باتیوں سے آپ کو ممتاز کر پرسکون محول کا یہ راز ہے کہ پیچھے ورک کر رہے ہیں ایمبرومنٹ کی گنجائش تو ہم انشاءاللہ سنویس میں اور کوالیٹی میں اس کے لئے ہم سٹرائیف کر رہے ہیں اور کرتے دوگو کا سلسلہ منقطع ہوا ہم وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں مجھے بدلتے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے صاحب کیا پلاننگز آ رہی ہیں گرمیاں آ رہی ہیں اور گرمیوں کے جو مشروبات ہیں تھنڈی تھنڈی آئیس کریم تو اس حوالے سے گرمیوں میں کیا تفاہ دینے والے ہیں جرکان کی عوام کو ہم جی اچھا تفاہ دینے والے ہم ہائی کوالیٹی کے جو ڈرنگ سے ہماری بار میں وہ ایس کیا درنگ سے مراج یہ ہے کہ آپ کو فریش جوسیز سیزنل جو ہوتے ہیں اور آپ کو مکٹویلز آپ کو تین قسم کی لسی بھی اویلیبل ہوگی تین قسم کی لسی اویلیبل ہوگی اور آئس کریم بھی اویلیبل ہوگی تو یہ گرمیاں میں ہم اس پر برا فوکس کر رہے کہ ہم یہ اپنی عوام کو میاری مشروعات اپنے میاری مول کے مطابق پیش کریں گ یعنی کہ گرمیاں جو آ رہی ہیں تو گرمیوں کو لے کر آپ کے پاس یعنی گجر خان کے گرمیوں میں بہت سارے توفے آنے والے جی برکر اور جہاں گرمی کا ذکر آتا ہے وہاں مشروعات کا ذکر اور جہاں آئس کریم کھانے پینے کا تو دی آلیو جو کہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے گجر خان کے اندر جیسے کہ ہر لحاظ سے ہر انگل سے ہم اس کو ڈسکس کر چکے رمضان شریف بھی آنے والا بڑا برکت مہین آنے والا ہے تو دی آلیو کے توسط سے عوام رمضان میں کیا کھا رہی ہے عوام کے لئے خوش خبری ہے کہ الحمد اللہ دی آلیو ریسٹورنٹ رمضان مبارک میں افطاری بفے افطاری انشاءاللہ بفے افطاری جی ہم لانچ کر رہے اس پر بارک ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم بوکنگز لیں گے رمضان شریف خلیق وہ بھی مناسب داموں میں بفے مناسب داموں میں ہم لوگوں کو یہاں پہ افطاری کروائیں گے یعنی بفے آن ہوگا کام کرتا ہے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ گجر خان میں اس سے پہلے بفے کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا میرے خیال میں نہیں تھا اگر کو ہوا بھی تو محدود لیول پہ ہوگا مجھ میرے علم میں نہیں ہے کم از کم گجر خان میں کوئی بفے کا کانسپٹ دیا میرے علم میں نہیں ہے بھی ہنڈی ہے دیکھیں لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں پرکتے والا معینہ راجہ صاحب لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو رمضان مبارک میں سواپ کے نیز سے جو سنت رسول بھی ہے سنت رسول بھی ہو جاتی ہے لوگ تو یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے اور اچھا ٹرینڈ ہے لوگ اپنے رشتداروں کو اور دوستوں کو مدعو کرتے ہیں رمضان میں افتاریاں پہ تو ان کے لئے بڑا ہنڈی اپشن ہوگا ہم پیش کر رہے ہیں ان کے لئے کہ بس آئیں بیٹھیں گپشہ ماریں اور دعا دعا لیں دعا لیں تو یہ جو بفے آپ لانچ کر رہے ہیں اس میں مختلف ورائیٹی ہوگی مختلف ورائیٹی ہوگی اور ڈرنکس بھی افتاری پراپر ہوگی اور چونکہ ہم بار بار یہ مینشن کر رہے ہیں کہ یہ فائن ڈائن ہے دی آلیو ریسٹورنٹ اور یہ فور سٹار ایٹری تو اس میں اس میار کے مطابق کھانے ہوں گے انشاءاللہ جو آلیو کا جو اپنا ایکسٹینڈڈ جس کی وجہ سے دی آلیو ریسٹورنٹ جانا جاتا بلکل دی آلیو سٹینڈڈ کے مطابق ہی کھانے ہوں گے انشاءاللہ میرے صاحب یہاں پر میرا آخری سوال آپ سے کہ سرکار ٹی وی کے توسط سے آپ اپنے چاہنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں آپ اس میں خوش رہیں اور خوشیوں سے میٹیں خوشیوں بکھینے تقسیم کریں اور آخری اس ساتھ پیغام کا یہ ہے کہ آپ اپنی خوشیوں میں جب سلیبریٹ کرتے تو ہمیں یاد کریں ہم ہماری خدمات آپ کے لئے آذر ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہمارے پاس آئیں گے اپنی خوشیوں کو سلیبریٹ کرنے کے لئے تو ہم آپ کی خوشیوں کو چار چار لگ خوشیوں سے سیا ایک بات آخری کوئسٹن میں میں مزید ایک ایڈیشن کرتا چلو خوشیوں کا ذکر آپ نے کیا تو برڈ پارٹیز بغیرہ بھی ہم جو بھی پارٹیز خوشی کمہوں کا سلیبریٹ کرنا جس کو میٹنگ ہم نہیں کہہ سکتے آپ برڈ سلیبریشن کہہ سکتے ہیں تو ساری سولیات ہیں انٹرکام سرویس ہے ٹیوی سکرین لگی ہوئی ہے ایک کنیشن لگا ہو ہے تو ہر لحاظ سے وہ ایک مکمل فور سٹار چھوٹا سا ایک حال ہے مارے لئے فیملی سلیبریشن کا یا میٹنگ رومز کے لئے موضوع جگہ ہے مرد صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دن دگنی را چھوٹنی ترقی دے اور دیالیو کو مزید ترقی کی راہ پر لے کر جائے اور آپ لوگوں کو اسی طرح کوالیٹی فوڈ لوگوں کو پیش کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو اپنا شیئر شور کر کہیں اور جا کے کھانے کی ضرورت نہ پڑے تین کی بہت شکریہ سرکار ٹی وی کا شکر گزار ہو کہ مجھے موقع دیا اپنا نکتہ نظر پیش کرنے کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تب تک کے لئے اللہ حافظ